بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی بیٹا یہ آئی ایس ٹویلو ہے انکم ٹیکس کہتے ہیں بچے ایم ہی اس سے گبراتے ہیں انکم ٹیکس میں دو اسپیکٹ ڈسکس ہے ایک کرنٹ ٹیکس کا اور دوسرا ڈیفرڈ ہے ٹیکس کا پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ کرنٹ ٹیکس کیا ہے کرنٹ ٹیکس جو ہوتا ہے یہ پیبل بھی ہو سکتا ہے ریکووریبل بھی ہو سکتا اگر آپ کو لاس ہوئے ہیں فیدن وان اکاونٹنگ پیلیڈ اور ٹیکس سیبل پروفیٹ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرنٹ ٹیکس جو ہے اکاونٹنگ پروفیٹ پہ نہیں لگتا ٹیکس سیبل پروفیٹ پہ لگتا ہے دیکھیں اکاونٹنگ پروفیٹ اکاونٹنگ میں تو پروفیٹ بہت ہی سیمپل ہوتا ہے اکاونٹنگ میں تو ہم کرتے ہیں جی انکم مائنس لیکن ٹیکس میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم ہم اہلوویں بل انکم لیتے ہیں اور اہلو اے بل ایس پینسی سے انکم سنس سنسے سے لیس کر دیتے ہیں تو یہ ٹیکس سیبل پروفیٹ کرنٹ ٹیکس کر ٹیکس سیبل پروفیٹ سے تلک ہوتا ہااں دسلو وغیرہ کر کے جو ہم تیکس ایڈجسٹیڈ پروفیٹ کلکولیٹ کرتے ہیں اب دیکھیں تیکس ایڈجسٹیڈ پروفیٹ کے اوپر تیکس ریٹ اپلائی کر کے جیسے پروفیٹ ہمارا جو ہے سپوز 2017 کا وہ ہنڈر تھوزن ہے اور تیکس ریٹ جو ہے ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہنڈر تھوزنڈ پہ ٹونٹی پرسنٹ اپلائی کر کے آپ ٹونٹی تھوزنڈ ٹیکس کلکولیٹ کل لیں گے اور یہ سیلف اسیسمنٹ بیس ہوتا ہے ٹیکس آپ سب لوگوں نے پڑھا آیا تھوڑا بہت سیلف اسیسمنٹ کا مطلب ہر کمپنی اپنا ٹیکس خود کلکولیٹ کر کے ریٹرن فائل کرتی ہے ٹیکس آتھارٹی کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ رینڈم پیسز پہ اور یہاں سسپیشیس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے ٹیکس کو کام یا زیادہ کر سکتی ہے تو یہ سیلف اسیس پہ ہوتا ہے تو یہ اس لیے ایسٹی میٹڈ ٹیکس اسے ایسٹی میٹڈ بھی کہتے ہیں کئی لوگ پرویجن بھی کہہ دیتے ہیں نا بھی کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹونٹی ٹوزنڈ ہے تو آپ نے کہا جی ٹیکس ایکسپینس ڈیبٹ اور ٹیکس پی ایبل جو ہے وہ کرنٹ لیابیلٹی کیوں وہ بدن وانیئر پی کرنا تو یہ آپ کی کرنٹ لیابیلٹی ہے یہ سیونٹین کا کلکولیٹ کیا اور رکھنا جب ٹوزنڈ ایٹین کی باری آئی تو ٹیکس ایکسپینس جو ٹیکس کا ہے ٹو ٹیکس پی ایبل وہ بھی آیا ہے لیٹس سیب وہ ٹین تھوزنڈ ہے لیکن ٹو تھوزنڈ سیونٹین کا جو ٹیکس ہے وہ پی جا کے ہونا با دیکھنا تال بدن وان اکانٹنگطنگ گے تو مید اللونانہ آرمال پیریڈ ہوتا ہے اب تو وہ پی متگی باری ای Realified ele IlORA کیونکہ JUST میچرے و casemden imperial سیمی اس کے توڑے میں ٹیکس پی نہیں آتا ٹیکس پی نہیں ہوتا اگلے سال میں جب ایم الجب smoke baryo experimentation تر کے ٹیکس پی ایبل جو سیونٹین کا تب وہ تو ریکارڈ تھا ٹونٹی تھوزند لیکن جب کیش دینے لگے تو پدھا چلا جی ہمیں دینا پڑا ٹونٹی فائیب تھوزند کیونکہ ٹیکس تھارٹین ہے ٹیکس جو ہے اکارڈنگ انویسٹیگیشن ایڈجسٹ کر دیا ہے وہ جو فائیب تھوزند ہمیں ایکسٹرا دینا پڑا اب وہ اس سال کے ٹیکس ایکسپینس میں چلا جائے گا اسے کہتے ہیں انڈر پروائیڈ کہ اس کا مطلب 2017 میں ہم نے کم ٹیکس پروائیڈ کیا تھا کم لکھا تھا پیمٹ کے وقت وہ ایڈجسٹ ہو گیا یہ اگر پیبل سے زیادہ دینا پڑے تو انڈر پروائیڈ اگر کم دینا پڑے تو اوبر پروائیڈ تو اس کا مطلب 2018 میں کتنے ٹیکس آئیں گے ایک اس کا اپنا ٹیکس ایکسپینس اور ایک پچھلے سال کی انڈر یا اوبر پرویجن یعنی ہوگا کیا کہ 2018 میں جو ٹیکس ایکسپینس لکھیں گے اس میں 2018 کا اپنا ٹیکس ایکسپینس آئے گا کا ایسٹی میٹری ٹیکس جتنا بھی ہوا اور 2017 کی انڈر یا اوبر پرو ویجن انڈر ہے تو وہ ایڈ ہو جے گا اوبر ہے تو وہ پہلے زیادہ لکھا ہے لہذا لیس ہو جے گا یہ بریکٹ کا نشان دوں تو اس کا مطلب لیس ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل ٹیکس ایکسپینسز ہوں گے جو ہم نے پرافٹ این لاس کونٹ میں ہوتا نہیں پرافٹ بفور ٹیکس کے بعد ہم ٹیکس ایکسپینس جو لکھتے ہیں اس ٹیکس ایکسپینس میں کون کون سے ایکسپینس ہوتے ہیں یہ پرافٹ آفدہ پیریڈ یا پرافٹ آفٹر ٹیکس ایک ہی بات ہے اس ٹیکس ایکسپینس میں کون سے ہوتے ہیں کہ current year کا 2018 کا current tax 17 کی under and over اور کچھ پارٹ اس میں deferred tax کا ہوتا ہے وہ deferred tax کا اس سے کیا تعلق ہے وہ میں بات میں بتاتا ہوں یہ ٹیکس ایکسپینسز 18 کے ٹیکس payable یا recoverable کو شو کرتے ہیں ہمیں previous adjustment under our rover کو شو کرتے ہیں اور past sorry some part of deferred tax کو شو کرتے ہیں اچھا کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ if tax recoverable due to loss in against previous profit آپ کو پتہ ہے کہ اگر 2018 میں last ہو جائے تو وہ last 2017 کے profit میں بھی adjust ہو سکتا ہے یعنی یہ last of the less ہوگا تو ٹیکس بھی کام لگے گا 2018 کا last 2018 کی total income میں سے بھی less ہو سکتا ہے previous year adjust بھی ہو سکتا ہے اور carry forward بھی ہو سکتا ہے یہ previous year میں کہتے ہیں تو carry back کہتے ہیں اگر previous year کے against کریں تو ٹیکس بیٹا ہمارا جو ہوتا ہے وہ recoverable ہوتا ہے receivable اور tax expenses ہمارے credit یعنی income بن جاتے ہیں credit ہوگی کوئی چیز profit last count میں تو وہ income کا درجہ رکھتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے discussion لے لے آپ سے کر سکتا ہے examiner کرتا ہے اس طرح کی حقوق لیکن major topic ہمارا جو ہے وہ defer tax کا ہے یہ defer tax ہم کہتے ہیں کہ یہ payable یا recoverable ہوتا ہے in future future میں in against temporary difference یہ payable recoverable ہوتا ہے future میں in against temporary difference وقتی طور پہ جو difference ہے temporary difference of accounting base and tax base اب یہ کہ میں آپ کو پہلے تو بتاؤں کہ یہ difference کیا چیز ہے difference difference ہوتے ہیں دو طرح کے ایک permanent difference ہوتا ہے اور ایک temporary بقتی طور پہ difference ہوتا ہے ہوتا ہے یہ پرمنٹ difference کا defer tax کوئی تعلق نہیں defer tax صرف temporary difference پہ temporary permanent difference دیکھیں ایک چیز ہے accounting اور ایک چیز ہے tax اب دیکھیں کچھ ڈیفرینس دونوں میں پرمانینٹ ہوتے ہیں جیسے customer entertainment expense ہم کہتے ہیں وہ ڈیس لو ہیں اگر customer entertainment ڈیفرینس ڈیس لو ہیں تو accounting profit میں سے less ہو جانے ہیں لیکن ٹیکس میں سے less نہیں ہوتے اس کا مطلب accounting میں profit اور ٹیکس کے under profit کبھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ وہ ڈیس لو ہیں اور یہ ڈیس لو ایسے نہیں ہے کہ آج ڈیس لو ہے future میں ڈیس لو ہے تو آج ڈیس لو ہے تو ایسا نہیں ہے یہ آج ڈیس لو ہے تو permanent ڈیس لو ہے کبھی بھی ڈیس ہو سکتا جو permanent difference اس پہ ڈیفر ٹیکس کا کوئی تل لگ نہیں ہے in fact تل لگ ڈیفر ٹیکس کا temporary difference temporary difference جو ہوتے ہیں یہ normally timing difference of method use for accounting and tax and tax timing difference time جو method ڈیوز 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 laration ڈیوز سیکنڈ لیابیلٹی کی ٹیکس ریگولیشن کے کاٹنگ کیا ویلیو ان دونوں ویلیو کو ایک کو کونٹنگ بیس کےتے ہیں ایک کو ٹیکس بیس کےتے ہیں مسال کے طور پر اب اکونٹنگ بیس کی اگزیمپل لیتے ہیں آپ کا فوری کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا دیکھیں جب پی پی کی باری آتی ہے آئی ایس سکسٹین اپلائے ہوتا ہے آئی ایس سکسٹین کہتا ہے یا آپ اسے کاسٹ مادل پر لکھو یا ریویویشن مادل پر سپوس ہم لکھتے ہیں ریویویشن مادل پر کیونکہ ابھی ہم نے یہ سٹینڈر پڑھا نئی ریویویشن مادل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فیر ویلیو پر ایسٹ لکھو ٹھیک اُس میں سے اکیومیلیٹڈ ڈیپریسیشن جو ہے وہ لیس کرو اگر ریویویوڈ آپ کو ہوا اپورٹر ویلیوڈ ہوا تو اسے ایڈ کرو اگر وہ ایسٹ ایمپیر ہوا ہے تو اسے لیس کرو یہ آپ کی کیرنگ ویلیو آجاتی ہے یہ آپ کی کیرنگ ویلیو ہی اکاونٹنگ بیس ہے یعنی اکاونٹنگ سٹینڈر کے اندر جو کیرنگ ویلیو کلکولیٹ کرتے ہیں وہ اکاونٹنگ بیس ہے جیسے آئی ایس فورٹی انویسٹمنٹ پروپرٹی کا ہوتا ہے وہ گہتا جی آپ ایسٹ کو لکھو فیر ویلیو پہ فیر ویلیو کیسے میر ہوتی ہے ایسٹھر ویلیو پر کار کرو آئی ایس فورٹی میں فیر ویلیو ایسٹ کی لکھی جاتی ڈیپریسیٹ کیا ہی ناہی جاتا یہ اکاونٹنگ بیس ہے جیسے آئی ایس 39 فرانشل انسٹرمنٹ یا آئی ای فرس 9 فرانشل انسٹرمنٹ دونوں فرانہ آئی ایس 39 نیا آئی ای فرس 9 دونوں چلتے آئی ایس 39 آئی فرس 9 کہتا ہے جی اگر کوئی فرانشل ایسٹ ہے فرانشل ایسٹ کا مطلب کیا ہے انبیسٹمنٹ کے آپ کی کسی جگہ انبیسٹمنٹ ہے تو آپ اس کو فیر ویلیو پر ریکارڈ کرو انبیسٹمنٹ ان اکوٹی کیا دیتا ہوں کہ آپ کا کسی اکوٹی میں آڈری شیر میں آپ کی انبیسٹمنٹ تو وہ کتا فیر ویلیو پر لے تو اس کا مطلب یہ فیر ویلیو پر اسے لکھنا اکانٹنگ بیس ہے جیسے اس2 انبیسٹمنٹری وہ کہتا جی آپ کاسٹ پہ لکھو یعنی لوئر آف کاسٹ آر این آر بی دون میں سے جو کم ہے اس پہ لکھو کاسٹ کم کاسٹ پہ لکھو این آر بی کم ہے این آر بی پہ لکھو تو یہ جو اکانٹنگ سٹینڈڈڈ کے اندر کیا کرنگ ویلیو نکرہی ہوتی ہے بیلیشیٹ کی سٹیٹڈڈ ویلیو لکھ رہی ہوتی ہے یہ آکانٹنگ بیس ہوتی ہے بچے اکثر پوچھتے ہیں آکانٹنگ بیس میں کسی کلکولیٹ کروں گا کن ہی کرے گا تو ہی کرے گا کیسے نہیں کرے گا تو اپلائی کر اسے جو کرنگ ویلیو نکلتی بیلنشیٹ ویلیو نکلتی ہے وہ آپ کی اکھونڈنگ بیس ہے اس میں کونسی ایسی راکٹ سائنس ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہے کہ بیلنشیٹ سٹیٹمنٹ اور فرانچر پوزیشن اکارڈنگ ٹو فرانچر ریپورٹنگ سٹینڈر پریپیر ہوتی ہے تو فرانچر ریپورٹنگ سٹینڈر کے انڈر ایک ایسیٹ اینڈ لیابیلٹیز کی جو ویلیو نکلتی ہے وہ تمہاری اکانٹنگ بیس ہے جیسے آپ کو پتہ ہے آئی ایس تھرٹی ٹو وہ کہتا ہی کنورٹیبل لوگیات جو چھے لیابیلٹی چھے لیابیٹیر ٹو دیکھر ٹیکس کا تعلق ہے ایسٹ سے یا لیابیلٹی سے تو کنورٹی پر لون کی جو بھی ویلیو انڈ ڈیٹ پر جاتی ہے کیونکہ یہ پریزنٹ ویلیو ہوتی ہے ایف ریڈیم کے ریڈیم کریں گے تو یہ جب سٹینڈر پڑھیں گے تو پھر مبتا لوں گا یہ ڈیٹ کی ویلیو جو کچھ اکاؤنٹنگ کے انڈر ایسٹ کی ویلیو نکلتی اسے اکاؤنٹنگ بیسٹ ہے اور جو کچھ ایسٹ کی ویلیو نکلتی ہے اسے ایسٹ اور لیابیلٹی کی اکاؤنڈنگ پو ٹیکس اب ٹیکس بیس جیسے آئی ایسٹ 16 پہ وہ ایکزیمپل دی اکاؤنٹنگ کی ٹیکس میں بھی دے لیتے ہیں ٹیکس والے کہتے ہیں آئی ایسٹ 16 وہ آئی ایس کو تو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے پی پی جو ہے وہ کاسٹ پہ لکھو اور کاسٹ میں سے کیپیٹل ایلاؤنس کو لیس کرو یعنی جسے ٹیکس ایلوویبل ڈیپریسیشن کہتے ہیں یہ آپ کی کیرینگ ویلی اب بات یہ مجھے بتائیں کہ پی پی کی ویلیو ہم نے جب اکاؤنٹنگ کے تحت لکھی ہے تو فیر ویلیو میں ڈیپریسیشن بھی لکھی سپوسٹ ڈیویلیشن نہیں ہوئی چھوڑ دو اس کو فیر ویلیو بھی لکھی ڈیپریسیشن بھی لکھی ڈیپریسیشن بھی لکھی پھر کرنگ ویلیو نکلی جبکہ جب ٹیکس میں لکھی تو صرف کاسٹ لکھی ادھر فیر ویلیو ہے ادھر جبکہ کاسٹ ہے اور ادھر ڈیپریسیشن ہے ادھر ڈیپریسیشن کی بجائے تو یہ ویلیو اور یہ ویلیو اپس میں کبھی سیم نہیں آئی جیسے آئی ایس فارٹی انویسمنٹ پرپرٹی پہ لگتا ہے لیکن ٹیکس میں تو انویسمنٹ پرپرٹی جو ہے وہ کاسٹ پہ لکھی جاتی ہے جبکہ اکاؤنٹنگ میں انویسمنٹ پرپرٹی ہم کس پہ لکھتے ہیں فیر ویلیو پہ ادھر کس پہ لکھتے ہیں ٹیکس میں کاسٹ پہ کاسٹ اور فیر ویلیو میں ظاہرہ ڈیپرینس آئے گا جیسے انویسمنٹ انویسمنٹ ان ایکوٹی اکاؤنٹ کاسٹ پہ کہ ٹیکس میں سٹینڈرڈ اپلائی ہی نہیں ہوتے ٹیکس بیس جو ہے وہ کاسٹ پہ ہے اور آپ نے اکاؤنٹنگ میں لکھی ہوئی ہے فیر ویلیو پہ انویسمنٹری آپ نے کاسٹ اور این ار بی بچہور اس لوئر پہ لکھی ہوئی لوئر آپ کاسٹ اور این ار بی جبکہ انویسمنٹری اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ کاسٹ پہ آنی این ار بی پہ لکھی ہی نہیں جا سکتے ہیں کہ ٹیکس میں زیادہ چیزیں اکاؤنگ ٹو کاسٹ ہوتے ہیں یہ ایکچول کیش فلو ہوتی ہے اس میں پھر ویلیو کانسٹر نہیں ہوتے تو ادھر انویسمنٹری آپ نے فارد ام پر آپ کا لوئر ان ار بی آپ نے ان ار بی پہ لکھی ادھر جبکہ کس پہ لکھی کاسٹ پہ لکھی ٹیکس کے رول کے کارڈنگ جو ویلیو ہوتی ہے اسے ٹیکس بیس کےتے ہیں اکاؤنٹنگ کے رول کے کارڈنگ جو ویلیو ہوتی اسے کانڈنگ بیس کےتے ہیں ہم پڑھائی سیمپل ہے جیسے یہاں پہ کنورٹیبل لون آپ نے کچھ سپلیٹ کی ہے ڈیٹ میں کچھ ہے ایکوٹی میں ادھر کنورٹیبل لون جتنے بھی آپ نے ایشو کی ہے اسے کاسٹ پہ لکھیں گے جبکہ ادھر ڈیٹ میں سپلیٹ کر کے لکھیں گے کچھ لکھیں ڈیٹ میں ہوں گے کچھ ایکوٹی میں ہوں گے جبکہ ادھر سارے ہی لون میں لکھے جائیں گے مجھیک ہوں گے کوٹس ہوں گے لگے رو complete دلنگ جب ایسٹ ہوں گے اساسات کی نکالتے ہیں اسے سوال аний تو اکاؤنٹنگ بیس اور ٹیکس بیس کا ڈیفرینس اسی کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیمپریلی ڈیفرینس ہے اور یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ٹیکس سیبل ٹیمپریلی ڈیفرینس اور دوسرا ڈیڈیکٹ ٹیبل ہے ٹیمپریلی ڈیفرینس اب ٹیکس سیبل ٹیمپریلی ڈیفرینس کا بائے گا سیمپل جب اکاؤنٹنگ بیس آف نیت ایسٹ نیت ایسٹ کا مطلب ایسٹ مائنس لیابیلٹی مور دن ہوگی ٹیکس بیس اکاؤنٹنگ میں ویلیو زیادہ ہے ٹیکس میں ویلیو کام میں تو ٹیکس سیبل ٹیمپریلی ڈیفرینس اور اگر اُلٹا ہو جائے کہ اکاؤنٹنگ بیس لیس دن ٹیکس بیس ہو تو ٹیکس سیبل ٹیمپریلی ڈیفرینس اگر ٹیکس سیبل ہے اس پر ٹیکس لگنا ہے تو ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی کہلائے گا اور یہ لانگ ٹرم لیابیلٹی ہوتی ہے اور اگر ڈیڈیکٹیبل ٹیپریلی ڈیفرینس ہے تو ڈیفر ٹیکس ایسٹ بن جائے گا اب دیکھیں میں آپ کو بہت ہی پریکٹیکلی پھر بتاتا ہوں آپ بات کو سمجھیں ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں ایک طرف ہم لگ لیتے ہیں ایک طرف لگ لیتے ہیں ایک طرف لگ لیتے ہیں ٹیکس ہے بیس فارضیمپل کیپٹل لاؤنس ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پھائی پرسنٹ ریٹرنڈ آن ویلیو پہ اور اس میں ٹونٹی پرسنٹ سٹیٹ لائن ڈیپریسیشن ہم نے ایک ایسٹ لیا سپوس ماشین ہندر تھوزن کی اکاونٹنگ میں کیا ہوا ہم نے ڈیپریسیڈ کرنا ہے ہندر تھوزن پر ٹونٹی پرسنٹ سٹیڈ لائن ٹونٹی تھوزن ڈیپریسیٹ ہوگا ایسٹ کی ویلیو آئی کیریگ ویلیو ویلیو ٹونٹی تھوزن ٹیکس میں وہی ہندر تھوزند کا ایسٹ لیکن اس پر ٹونٹی فائی糰 پرسنٹ ٹونٹی فائی Quel Taokus فائی糰 ٹیکس لگا ایک کپٹل و، آئے آپ جب ٹیکس bin bringing تہم ایسا کاؤنٹنگ کے پاس ان دونوں کا ڈیفرنس 5080 75 اس پہ تیکس ریٹ لگایا سپوس 30% 1500 ہمارا ڈیفی ٹیکس آگیا کیونکہ اکاؤنٹنگ بھی اس وقت زیادہ ہے تو ڈیفی ٹیکس نے لیابیلٹی بننا ہے تو ہم نے کرنا ڈیفی ٹیکس ڈیفی ٹیکس لیابیلٹی کتنے سے بنا 1500 سے کیونکہ وہ 5000 پہ 30% 1500 دے رہا اور یہ دیفٹ ایکس لیابیلٹی کریئیٹ کیوں ہوئی ہے اکانٹنگ میں کون سی چیز کی وجہ سے کریئیٹ ہوئی ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن کہاں جاتی ہے پرافٹ ان لاس میں یا بالانشیٹ میں پرافٹ ان لاس میں تو یہ ڈیفرینس بھی کس میں جائے گا پرافٹ ان لاس میں یہ 1500 کا ڈیفرینس ہے چلا جائے گا یعنی ٹیکس ایکس پینس میں جا کے یہ کیونکہ ڈیوبٹ ہو رہا تو یہ ایکسپینس ہے ڈیوبٹ ایکسپینس ڈیوبٹ ہوتے ہیں پندرہ سو کا ڈیفرینس ٹیکس ایکسپینس مجھے ایڈ ہو جائے گا پھر پرافٹ ٹیکس میں سے وہ لے سو گا اب یہ پہلا سال تھا سیکنڈ یر کیا ہوا پھر اس پہ ڈیپری سیشن آئی ٹوانٹی تھوزند چونکہ یہ تو سٹیٹ لائن ہے سکشی تھوزند ویلی بنی اس پہ سیونٹی فائی 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 ایٹین inequalityawk在íssند750şamki این کھ شکرین فائی 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 خوائی فائی 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 خوائی یہ ایدھر ویلی بنی شکرین کیا ہواد ہیں لیکن تو مسٹ人 پہ کردھے گا ہوں ڈیپری می przeci do pl70 ہو گیا 70 لیکن ٹیکس میں تو ریویلیشن کی پرمیشن ہی نہیں ہے وہاں پہ وہ 5625 کا تھا ابھی 5625 کا تو 70 اور 5625 کا ڈیفرینس جو ہے وہ تیمپریلی ڈیفرینس ہے 137.50 ٹیکس ریٹ سپوس 30% ہے تو ڈیفر ٹیکس آ گیا 412.50 اب یہاں پہ بڑی ٹیکنیکل بات سننے پہلے سال ہم ڈیفر ٹیکس ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی چارج کر چکے ہیں 1500 کی اور آپ کو پتہ ہے ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی کے بیلنس ہوتے ہیں یہ پچھلے سال کا کلوزنگ ہے اگلے سال کا کیا بن جائے گیا opening ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی کا opening balance کتنا broad forward ہوگا opening balance 1500 اور closing ابھی ہم نے calculate کیا 4125 لیابیلٹی میں کتنا ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی بن گیا اور رکھنا یہاں پہ بیٹا ایک بات میں سمجھاؤنے لگاؤں 2625 سے لیکن یہ ڈیفرینس کس وجہ سے create ہوا ایک تو یہ create ڈوی ٹو ڈیپری سیشن اور دوسرا ڈیو ٹو ریویشن ڈو افیکٹ آئے ہیں ڈیپری سیشن کا بھی اور ڈیویشن کا بھی کیا جو ڈیپری سیشن کا افیکٹ ہے وہ تو جائے گا پرافٹین ہے جو ریویشن کا ہے وہ جائے گا ایکوٹی میں جسے آپ او سی آئی کہتے ہیں اب ریویشن کی وجہ سے کتنا فرق آیا ٹین تھوزنڈ کی ریویشن ہوئی ادھر نہیں ہوئی تو ٹین تھوزنڈ کا فرق آیا اس پر تھرٹی پرسنٹ ٹین تھوزنڈ پر تھرٹی پرسنٹ ٹین تھوزنڈ او سی آئی میں باقی بیلنسنگ فگر آپ کا ٹین تھو HRؐ نکر رہا بلکہ اب وہ بیلنسنگ ٹین تھو نکر رہا ہے پرافٹرٹرند ہے ٹین تھوزنڈ ٹین تھو اس و lifelong USSR رہا ہے تو وہ ٹین تھوزن� ٹین تھو رہا ہائیں موسیقی کر پڑندہ ہیٰگ ایک ٹین تھوزنگ اکٹ کریڈٹ میں اینکم موسیقیت کا مص 궁금 انکم ہو رہی ہے یہ لیس ہو جائے تو پیٹا یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ ڈیفٹ ایکس اگر اکاؤنٹنگ بیس زیادہ ہے ٹیکس بیس کام ہے ڈیفٹ ایکس نے بننا لیابلٹی لیکن اس لیابلٹی نے پروفٹ ان لاس میں جانا ہے یا او سی آئی نے اگر آئیٹم جس سے ریلیٹڈ ڈیفٹ ایکس ہے وہ پروفٹ ان لاس آئیٹم ہے تو یہ ڈیفٹ ایکس بھی پروفٹ ان لاس میں جائے گا اگر وہ آئیٹم ڈیفٹ ایکس بھی پروفٹ ان لاس میں جائے گا اور اس میں ایک پاتھ ہوتی ہے ڈیفٹ ایکس پہ ریٹ کون سا یوز کرنا ٹیکس ریٹ یہ ہوتا ہے فیوچر ریٹ جو پلٹینشلی ان ایکٹڈ ڈیفٹ ایکس پہ جو ابھی لگنا ہے ڈیفٹ ایکس کا تلک فیوچر سے ہے تو ریٹ بھی فیوچر کا جو ڈیفٹ ایکس ریٹ ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا تھا فیوچر کا پلائی ہوتا تھا ہاں اگر فیوچر اویلیبل نہ ہو تو پھر بائی ڈیفارٹ ہم سمجھتے جو ڈیفٹ ایکس ریٹ ہے وہ چینج بھی ہوا لہذا اسی کو یوزر ڈیفٹ ایکس ریٹ ہے لیکن ہمیشہ فیوچر کا پلائی ہوتا ہے پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھ رہی ہے اگر ڈیفر ٹیکس لائیبلٹی ہو تو نو ریکنیشن کرائیٹیریہ وہ کہتا ہے جی ایمیجیٹ ریکنائیز کہ اس پہ کوئی کرائیٹیریہ نہیں پھوری طور پہ لکھو بریوڈنس کانسیپٹ ہے کہ لائیبلٹی انڈرسٹریڈ نہیں ہو سکتی آپ پھوری لکھو لیکن اگر ڈیفر ٹیکس ایسٹ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی می بھی ریکنائیز ہو سکتا ہے کہ یہ ریکنائیز ہو ریکارڈ میں آئے بٹ ایف فیوچر رلائیبل ایسٹی میٹ آف پروفیٹ اوہییلیبل اگر DAFETEX 2018 بے ایسٹ بننا تو ہم اس کی انٹری نہیں کرسکتے جب تک ہمیں یہ کنفرم ہوگا 2019 2020 کا مطلب ہے آپ کو پیسے نہیں دے adjustment دے پرافٹ ہوگا تو جتنا پروفٹ ایکسپیکٹیڈ ہے یعنی ڈیفٹ ایکس ایسٹ can create اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیڈ ایڈجسٹمنٹ کہ جتنا ایڈجسٹ ہو سکتا ہے دیکھیں ڈیفٹ ایکس ایسٹ بن رہا ہے سپوز آپ کا سکس تھوڑنڈ سی لیکن اگلے سالوں میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے سپوز کرتے ہیں 19, 20 بغیرہ اگلے سال 1200 اگلے سال 1300 1300, 1200, 1200, 1200 35 تو آپ ایسٹ بھی 3500 بنائیں گے جتنا پروفٹ ایکسپیکٹیڈ ہے اتنا ایسٹ بنائیں گے جتنا ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لسز بھی جو ہوتے ہیں کیونکہ اپریٹنگ لاؤس لاؤس دیفر ٹیکس بھی اسٹ کیونکہ لاؤس فیوچر میں ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے پروفٹ کم ہوگا ٹیکس بھی کم ہوگا تو لاؤس پہ ٹیکس ریکوبری بلو ہوتا ہے ڈیفر ٹیکس ایسٹ ہوتا ہے لیکن لاؤس وہیں پہ ایڈجسٹ یعنی ڈیپینڈ ڈون ریلائیبل ایشٹی میٹ آپ فیوچر پروفٹ جتنا پروفٹ ہے ایشٹی میٹ آ اوتنا لاؤس ایڈجسٹ ہو سکتا اوٹس سے زیادہ نہیں اور یہ فیوچر پروفٹ جو ایشٹی میٹ آ یہ ریزنے بلو اور سپورٹیو ایشٹی میٹ پوری ایکانٹنگ میں کہا جاتا ریزنے بل اور سکوٹیو کہ ریزنے بل کا مطلب ہے اس ایکسپیکٹڈ جو آپ کر رہے ہو تو وہ مناسب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور سکوٹیو کا مطلب اس کے ایویدنس مجیود ہے کہ بکے اتنا پروفیٹ ہوگا تو تب اتنا لاز آفر ایسٹ کر سکتے ہیں اور یہ روائیس بھی ہوتا رہے گا روائیس ڈیفر ٹیکس ایسٹ ایور اکارڈنگ چینج این اسٹی میٹ کہ فیوچر پروفیٹ میں اگر ایسٹی میسن میں چینج ہوتا جائے گا دیپر ٹیکس ایسٹی میٹ چینج ہوتا چلا جائے گا دیپر ٹیکس ایسٹ تیس ویٹ ٹیکس کریلی لاز پروفر لاز اوٹی آئی بکی دیپر ٹیکس پر گروپ کمپنی یہ ابھی میں آپ سے تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں کہ گروپ کمپنیز میں گروپ اکاؤنٹ میں کنسالیڈیشن میں ڈیپٹ ایکس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ابھی کے لیے اللہ حافظ